اپولو ہسپٹل میں ایک مریض کی موت کے بعد ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے جس میں پائے گیا کہ مریض کو چڑھائے جانے والا پلازما نکلی ہے جیہاں آپ نے صحیح سنا شہر میں میڈیکل لائن میں ایک بڑا ریکٹ کام کر رہا ہے جو کہ کوویڈ نائنٹین کے دران زیادہ ایکٹیف دکھائی دیا معاملہ ایسا ہے کہ مریض کی پریجوروں سے 18,000 سے 20,000 روپے تک لے کر لوگوں کو پلازما اپلپ کرائے جاتا تھا جس میں کہ جیہاں روک اسپطال کا سرٹیفیکیٹ بھی دیا جاتا تھا اپولو ہسپٹل میں آج ایک مریض کی موت کے بعد جاز کرنے پر معاملہ سامنے آیا کہ جیہاں روک اسپطال کا دیا گیا سرٹیفیکیٹ فرجی ہستشار کر بڑائے گیا ہے اور دیا گیا پلازما بھی نکلی تھا جس کی وجہ سے مریض کی موت ہونا بتائی جا رہی ہے خبر لکھی جانے تک دو لوگوں کو شک کی آدھار کو اٹھائے گیا ہے جس میں سے ایک کا نام مہیش کمار موریا ہے اور وہ ویدانش ہسپٹل کا کرمچاری ہے اس پورے معاملے کسی پنکج کمار تیاغی کا نام سامنے آ رہا ہے جو کی اپنے آپ کو جیہاں روک ہسپٹل کا کینسر وارڈ میں پدس پتاتا ہے یہاں معاملہ کافی سنگین دکھائی دے رہا ہے جس میں چند پیسو کیلی لوگوں کی جان سے کھلوار کیا جا رہا ہے اور کھیا جاتا رہا ہے معاملے میں اگر نشپکش جاج کی جائے تو کئی بڑے نام سامنے آنے کی امید ہیں گلوبر اینجز ٹی وی کلی گوالیرز جیون تھاگر کی ریپورٹ معاملہ یہ ہے کہ آٹھ تاریک کی بات ہے صبح اپولو ہسپٹل سے ریکارمنٹ آئی گیا ایک پلاجما چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے تو بولے آپ آر گارڈ ہے گارڈ سے آپ لوگ باہر کے اگر دکھت ہے تو گارڈ آپ کو بتا دے گا اور نمبر دے دے گا آپ ان سے سمپر کر لیں نہ وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے اپولو ہسپٹل میں کس نے بولا آپ سے گارڈ کا نام ہے جگدیس انہوں نے نمبر دیا کہ اس نمبر پر بات کر لو میں نے وہ نمبر لگایا تو وہ نمبر تھا پرمود موریہ مائز موریہ مائز موریہ کے نمبر تھا تو میں نے بھی کول لگایا تو مائز موریہ جی سے کہا میں نے کہا مجھے بی پوزیٹیب پلاجما چاہیے مائز موریہ بولے کہ مل جائے گا آپ وہاں سے ریکارڈمنٹ لیٹر اور سیمپل لے کے آئیے آپ کو مل جائے گا بولے اٹھارہ ہیار روپے آپ کو دینا پڑھیں گے پلاجما مل جائے گا ایک بشیش کمیٹی بناتی ہے جس میں ڈاکٹر اپس ایل اور پولیس ادھیکاری سامل ہو پر اس کی جانس کی جائے گی اور جو ہی کرڑا ہوں گا وہاں کو دینا پڑھیں گے سر فرچی سائٹیفیکٹ کسی کو اداسپ میں دیا ہمیں کسی کو اداسپ میں نہیں دیا جن لوگوں پر شتاک ہے پریواز جنوں کو ان سے پوکتاچ کی جاتے ہیں سر فرچی سائٹیفیکٹ بنانے کا ماملہ اگر سامنے آتا ہے تو اس میں کس طریقی کاروائی بنتی ہے کیونکہ جانمال کا نقصان والی بات ہے ایک ٹیم بنا دیر ایک سامنے ڈاکٹرز ہیں اپس ایل اور پولیس ادھیکاری ہیں ان سب دو سب ملکا اگر ایک سرڈیٹیٹر تو اس میں پنجی بچ کریں ماملہ